مرکم بیک ناظرین ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈکٹر نیاز احمد ان سے ہم جان رہے تھے کہ کرونا کے حوالے سے پنجاب یونیورسٹی اپنا کیا رول ادا کر رہی ہے ڈکٹر صاحب اس کے علاوہ کرونا کے حوالے سے کیا پنجاب یونیورسٹی نے کردار ادا کیا قومی سطح پر مرکم میں آپ جیسے ابھی ہم آن ان کلاسز کے حوالے سے میں بات کرتا ہوں کیونکہ میرے پاس تقریباً فارٹی سکس تھاؤزن سٹوڈنٹ اور وان تھاؤزن پلس ریگولر فیکلٹی اور کچھ وزڈنگ فیکلٹی ہے یہ ایک ایسا ٹائم تھا جس میں ہمارے سمیسٹرز جو ہیں یہ کلوز ڈاؤن ہونا تھے اب تو تھرٹی فاسٹ آف میں اب گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ہم نے سپورٹ کرنا ہے اپنی سٹوڈنٹ باڈی کو سپورٹ کرنا ہے کہ ان کا وقت کا زیادہ بھی نہ ہو یہ ایسا پریکٹیکل لائف میں جس وقت ہمارا بچہ جاتا ہے جابز کی پوزیشنز ہوتی ہیں پھر سینیاریٹی کے ایشوز آتے ہیں بچوں کو ٹائم لیگ اپنے پروگرامز کو کمپلیٹ کرنا یہ ہمارے ڈیفرنٹ قسم کے چیلنجز جو ہے ہمارے ہائر ایڈوکیشن سیکٹر کو درپیش تھے اس میں ہائر ایڈوکیشن کمیشن کی طرف سے پلس فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے پروینشل گورنمنٹ کی طرف سے کچھ گائیڈ لائنز آئیں جس میں آن لائن کلاسز کے حوالے سے بات کی گئی تو ہم نے اس میں بہت ہی پرو ایکٹیو رول پلے کیا اور فرنٹ لائن پہ ہم آئے اور ہم نے کہا کہ نہیں ہم نے اپنے بچوں کا سال نہیں ضائع کرنا مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بعض پروگرامز میں اگر ہم یونیورسٹی کو کلوز ڈاؤن کر دیتے تو ہمارے بچوں کا ایک سال ضائع ہونا تھا ہم نے ان کلاسز کو اپنے فیکلٹی میمبرز کو نمبر ون پہ کہ ہم نے ان کو ٹرین کیا کہ آپ نے آن لائن کلاسز کیسے لینی ہے یقینی طور پر یہ کنونشنل کلاسنون لرننگ جو ہے یہ اس کا آلٹرنیٹ سبسٹیچوٹ نہیں ہو سکتا جو لرننگ ایک کلاسون کے اندر ہوتی ہے فیزیکلی وہ یہاں پہ آن لائن کلاسز میں نہیں ہو سکتی لیکن ایڈ سیم ٹائم اس ایمرجنسی میں اس سپیشل سرکمسٹانسز میں ہم نے بچوں کو ہیلپ آؤٹ بھی کرنا ہے ایڈ سیم ٹائم جس کے لیے ہم نے ان کو یہاں پہ داخل کیا ہوا ہے انرول کیا ہے وہ لرننگ ابجیکٹیوز جو ہے نا وہ بھی اچیو ہونے جائیں تو اس کے لیے ہم نے اپنے فیکلٹی میمبرز کو اس کے لیے تیار کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت ایڈ سیم ٹری او فور ویکس نا ہمارے فیکلٹی میمبرز کا کنگرچولیشنز اور لٹ اف اپریسیشن تو دیں کہ انہوں نے کلاسز لی میرے خلال میں مور دن نائنٹی فائیو نائنٹی ایٹ پرسنٹ کلاسز ہو رہی ہیں جس جگہ اور اٹینڈنس جو ہے اباب ایٹی پرسنٹ ہے جو نارمل ریگولر کلاسز میں اتنی اٹینڈنس نہیں تھی جو اس وقت ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ بچہ گھر میں بیٹھا ہے اور ہی اس آویلیبل ہی شی اس آویلیبل لیکن اف کورس اس میں کچھ ایشیوز ہیں کنیکٹیویٹی کے ایشیوز ہیں افوڈیبلیٹی کے ایشیوز ہیں اور ایشیوز ہو سکتے ہیں کہ ایسے ہمارا ریموٹ ایریاز ہیں ہم نے ان کے لیے آپشنز دیئے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہم نے کہ ییس ہم اس وقت ان کو تھیورٹیکل سبجیکٹس پڑھائیں گے کوئی پریکٹیکل کلاس نہیں ہوگی نمبر وار جس وقت انشاءاللہ سیچویشن گیٹس نارمل تو ہم بچوں کو اس وقت پریکٹیکلز کروائیں گے سیکنڈلی کوئی اقزام نہیں ہوگا جس وقت سیچویشن اگین گیٹس نارمل اس وقت ہم ان کی کلاسز دوبارہ کریں گے دوبارہ اس طرح کے کہیں گے جو کمپنسیٹری کلاسز ہیں جو ہم فیل کرتے ہیں کہ ییس اس وقت ان کو ایک سپیشل آپ ٹیٹوریل دے دیں ییس ہم دیں گے لیکن اقزامز جو ہیں آفٹر گیونگ دس کمپنسیٹری کلاسز ہم ان کا اقزام لیں گے اقزام اس وقت ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم جس وقت سیچویشن گیٹس نارمل اس وقت ان کے اقزامز ہوں گے جو بچوں کو نارملی طور پر یہ فیر بھی ہوتا ہے کہ ہمارے گریڈس کم ہو جائیں گے نہیں یہ انسٹیچوشن کا کام ہے ایک فادر کا کام ہے ایک پیرنٹ کا کام ہے ہمارا جو رول ہے وہ پیرنٹر رول ہے ہم نے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے ٹرینڈ کرنا ہے اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے تو اس لحاظ سے ہم نے جو پریکٹیکل اقزامز ہیں پریکٹیکل کی کلاسز ہیں جو نارمل میڈ اقزامز ہیں انڈ اف ٹرم اقزامز ہیں کمپریہنسیو اقزامز ہیں وہ ہماری ٹیم اس وقت فیصلہ کرے گی کہ ان کا اقزام کس طرح لینا ہے لیکن اس وقت ہمارا ڈیسین یہ ہے کہ ہم ان کے اقزامز آن لائن اقزامز فیلال نہیں لیں گے پھر وہ بچے جو یہ اس ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں جن کو کنیکٹیوٹی کا پرابلم ہے ہم نے ان کو کنسیڈر کیا بے شک وہ ایک ہوں دو ہوں ہم ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے ان کے لیے سپیشل سیشنز کریں گے تاکہ ان کا ٹائم کا زیادہ بھی نہ ہو سمر میں اللہ کرے دا سیچویشن گیٹس نارمل تو ہم ان کو سمر میں سپیشل کمپنسیٹری جو ہے نا ہم سیشنز لیں گے ان کیس ورس سیچویشنز کمز کہ سمر میں بھی ہم اوپن نہیں ہوتے پھر یہ ہے کہ سپٹمبر اکٹوبر میں جس وقت ہمارا ریگولر سیشن آن ہوتا ہے تو ہم اس وقت ان بچوں کو ایڈیشنل کریڈٹس اٹھانے کی اجازت دیں گے ہم بچوں کو نیکس سمیسٹر میں پرموٹ کر رہے ہیں تاکہ ان کا وقت ضائع نہ ہو تو یہ میرے خیال میں اس وقت پنجاب انیوستی نے جو کام کیا ہے جو ایکزمپری ہے فاردہ پبلک سیچویشنز تو سب سے بڑا انسٹیوشنز ہے جس میں لارجسٹ نمبر آف سٹوڈنٹس باڈی ہیں تو اس میں ہمارے پاس جو اس وقت فیڈبیک ہے آج کی ڈیٹ میں میکسیمم کلاسز ہیں اور میکسیمم پرسنٹیج آف اٹنڈنس ہے